آج دینے میں خبروں کے وشریشن کی شروعات سنسکرت کے ایک شلوک سے کرنی ضروری ہے کیونکہ شلوک کا ہمارے پہلے وشریشن سے کافی گہرا رشتہ ہے اور یہ شلوک ہے شٹھے شاتھیم سماچرے یعنی دشت کے ساتھ دشتہ کا ہی بیوار کرنا چاہیے نیتیگت یدھ سرف اس سے کیا جا سکتا ہے جو خود نیتیوان ہو لیکن جس کی سوچ میں زہر کی ماترہ زیادہ ہو یا جو آتنکوادیوں کا پالن پوشن کرتا ہو اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کس طرح کا نیائے کیا جائے اور کونسی نیتی اپنائی جائے آج کی تاریخ میں بھارت اور پاکستان کے رشتے بلکل بھی سامانیہ نہیں رہ گئے پاکستان ہر روز بھارت ویرودھی ایجنڈا چلا رہا ہے کبھی پاکستان کے پلان منتری کشمیر کے مدے پر بھارت کی گریما کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو کبھی پاکستان کے سینہ پرمک بھارت پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں آج سے پہلے تک بھارت شانتی اور گمبیرتا کے ساتھ پاکستان کے اس ویوار کو لگا تار سہتا رہا ہے ویسے بھی دھیرے اور شالینتہ سے ویوار کرنا بھارت کی سبیتہ اور سنسکرتی کا ابھنہ حصہ ہے لیکن اب پاکستان کو لے کر بھارت نے اپنی نیتی بلکل بدل دی ہے ایک ہفتے کے اندر دوسری بار بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی نے پاکستان کی آتنکوادی سوچ پر پرہار کیا ہے پہلے چین میں ہوئے جی ٹونٹی سمیلن میں اور اب لاوس میں ہوئے آسیان سمٹ میں پاکستان پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی نے دنیا کو ایک کڑا سندیش دیا ہے آپ اسے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر دوسری بار پاکستان پر نریندر موڈی کے غصے کا بم پھوٹا ہے یہ پاکستان کو لے کر بھارت کی کوٹ نیتی میں آیا ایک بہت بڑا بدلاغ اور اس کے بارے میں آج ہر دیش واسی کو پتا ہونا چاہیے آج ڈی این اے میں سب سے پہلے ہم بھارت کی آکرمک ودیش نیتی کا ویسلیشن کریں گے اور آپ کو پاکستان کے چریتر سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جنہیں سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کوٹ نیتی کے معاملے میں اصل میں بلکل بھی شریف نہیں ہے پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کے ساتھ پردھان منطری نریندر موڈی کے سمی کرن ایک رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ میں نواز شریف پردھان منطری موڈی کے شپت گرین سمارو میں خاص میمان کے روپ میں آئے تھے اس کے بعد ساڑھی اور شال والی ڈپلومیسی بھی ہوئی نریندر موڈی نے نواز شریف کی ماں کے لیے شال بھیجی جبکہ نواز شریف نے نریندر موڈی کی ماں ہیرہ با کے لیے ساڑھی بھیجی پانس ستمبر دو ہزار چودہ کو بھارت اور پاکستان کے بیچ ودیش سچے سرکی باتچیت رد ہو جانے کے بعد نواز شریف نے نریندر موڈی کے لیے پاکستان سے خاص طور پر عام بھیجے یہ سلسلہ دو ہزار پندرہ میں بھی چلتا رہا نواز شریف اور نریندر موڈی کے بیچ بار بار ایک کوٹنے تک مٹھاس دکھائی دے رہی تھی نواز شریف بھارت کے ساتھ سہیوک کر رہے تھے اور بھارت کی باتوں کو گمبھیرتہ سے بھی لے رہے تھے اکتیس مائی دو ہزار سولہ کو لنڈن میں نواز شریف کی ہارٹ سرجری ہونی تھی یہ بڑا آپریشن تھا اور اس سرجری سے پہلے بھی انہوں نے پردھان منطری نریندر موڈی کو خاص طور پر فون کیا تھا اور ان سے اپنی صحت کے لیے دعا مانگنے کی بات گئی تھی لیکن یہ ایک بہت بڑا اتفاق ہے کہ اس ہارٹ سرجری کے بعد سے ان کا دل بلکل بدل گیا اور نواز شریف دشمنوں کی بھاشا بولنے لگے ایسا کیوں اور کیسے ہوا اس بات کو ڈیکوڈ کرنا آج ضروری ہے اور اس پر آج ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے ہم اس دن کے منتظر ہیں جب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان جب سیمہ للکار کی ہے نا تم نیتاؤں کی بیان باجی نہیں ہوتی ہے جوانوں کی ہنگلی چلتی ہے ٹریگر پر ہنگلی چلتی ہے انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا میں پاکستان سے مطرتہ اور سہیوگ بڑھانے کے لیے پوری گمبیرتہ سے سانتیپورن واتھاورن میں بینہ آتنگ کے سائے کے ساتھ دیپکشیے وارتہ کرنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان کا بھی یہ دائتو ہے کہ اپیوگت وارتہ بنائے اور گمبیرتہ سے دیپکشیے باتچیت کے لیے سامنے آئے آتنگ واد کے سمبند میں پورو میں دیئے گئے آشوہ سنوں پر عمل کرنے کی بات تو دور سیمہ پار سے حال ہی میں بھارت میں نئے حملے ہوئے ہیں دو حملوں میں تو ہم نے سیمہ پار کے دو آتنگ وادی زندہ پکڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حملے بھارت میں استھرتہ پھیلانے اور بھارت کے جمہو اور کاشمی راج کے کچھ حصوں پر پاکستان دوارہ کیے گئے عوید قبضوں کو وعید بنانے اور شیش پر اس کے دعوے کو پشٹ کرنے کے ادیش سے کیے جا رہے ہیں ہم اس دن کے منتظر ہیں جب انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان بہت سن لی آپ پاکستان کا گھسا پٹا ڈائلاغ کشمیر کے مسئلے کا حل یون ریزولوشنز پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے کشمیر ہماری شہرگ ہے اور ہم تحریک ازادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے بہت ہو گیا آتنگ واد اور پاکستان کا گندہ کھے پاکستان جو ہے تیرس کو دو طریقے سے استعمال کرتا ہے ایک اپنے پروسی دیشوں کو اگرانستان کو بندہ دیشوں اور ہندوستان کو حملہ کرنے کے لیے اور دوسرا بہت بڑے پر مانے پر ان کو استعمال کرتا ہے extension of state policy اب دنیا بھی دیکھے گی اور پاکستان بھی سنے گا آتنگ واد کے مسئلے پر ہم یقین تب کریں گے جب جو پاکستان کرے اس کو ہم سارتھک روپ میں زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں کتنے انہوں نے وادے کیے کونسا ایسا ثبوت ہے جو ان کے پاس نہیں بھیجا گیا ہو کانونی پرکریہ کے آڑ میں وہ اصل میں آڑ آتنگ وادیوں کو دے رہے ہیں چاہے وہ لکھویوں چاہے حافظ سیدوں چاہے اور کوئیوں کیونکہ اب ٹوٹ چکا ہے بھارت کا دھیر رائزنگ ایکسپورٹ اپ ٹیرر گروئنگ ریڈیکل رائزیشن تھو ایڈیولوجی اپ ہائیٹریٹ اور زیادہ خود بہترین کیا ہے ترین جنگ کیا ہے ٹیرے کے بات کارید ہیں نید کارید ہے ٹیرے کے پاس ایک بیانے دیویٰ ٹیرے کے پاس ایدنگ روڈی کارید ہیں ٹیرے کا ایک کارید نیدہ پر ایشتر اور تداشترٰ تاہیٹر وارد کیا ہے پاس ایس طرح رہے ہیں ٹیرے کے دیویٰ کاریدنگ سلیدہ پاسیشنگ وارد کیتیز بھارت کے پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجپی نے کہا تھا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سممندھ ہونے چاہیے کیونکہ دوست بدل جاتے ہیں پڑوسی نہیں لیکن جب پڑوسی سنھرنے کو تیار نہیں ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں جم کی دیار کے ناروں سے ہتھیاروں سے کشمیر کبھی ہتھیاروں گے یہ مت سمجھو ہم لو سے یکتیا چاروں سے سمحاروں سے بھارت کا شیر چھکا لوگے ہم مت سمجھو جب تک گنگا کی دھار جب تک گنگا کی دھار سندھ میں جوار اگن میں جلن سور میں تپن شیش سواتن تر سمر کی ویدی پر ارپت ہوں گے اگنت جیون یوون اشیش امریٹا کیا سمسار بھلے ہی ہو بھرد تاشمیر پر بھارت کا کچھ نہیں سکے گا ایک نہیں جو نہیں ایک نہیں جو نہیں کرو بیو سو سمجھو تے پر ستن تر بھارت کا نشجہ نہیں رکھے گا پاکستان کو لے کر پورو پردھان منتری اٹل بیہاری واجپے کی اس قویتہ کا جتنا مہتو اتحاس کے پنوں میں تھا اتنا ہی مہتو ورتمان میں بھی ہے کیونکہ پاکستان کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے کتنی بھی وارتاؤں کا دور چلا لیا جائے پاکستان سدھرنے والا نہیں پاکستان شاید اب تک بھارت کے دھیری کی پریقشہ لے رہا تھا لیکن بھارت میں اپنا آپا نہیں کھویا لیکن برداشت کرنے کی بھی ایک سیما ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کسی انترراشتری منچ پر ایک ہفتے کے بھیتر دو بار پردھان منتری نرین مرمودی نے پاکستان کے پاپوں کا لائف پرسارن کر کے اسے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے مرمولی تک